بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا یہ کام ہے کہ جو ہم نے یہ پیاس کی پنیری لگائی ہے اس کو یہاں سے اٹھا کر یہاں پر شفٹ کرنا ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی چکس باہر نکالتے ہیں تو وہ یہاں پر آ کر جب یہ ان کو ہلاتے ہیں یعنی ان کو وہ کھاتے تو نہیں ہیں لیکن چونچ مارتے ہیں چونچ مارنے کی وجہ سے یہ اکثر اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں یا پھر یہ اس کو نکال دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ گروہ نہیں ہو رہے جیسے یہ دیکھیں یہ پورا کا پورا ہی بائیں نکلا ہوئے تو اسی وجہ سے اس کو یہاں سے اٹھانا ہے کیونکہ چکس کو بھی بائیں نکالنا ہے اور ان کو بھی گروہ کرنا ہے تو اس لئے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ یہاں سے اس کو اٹھا کر شفٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے چکس یہ جیسے ہی دیکھتے ہیں تو فورا سے بائیں نکالنا کی کوشش کرتے ہیں آج ہم ان سب کو اندر بند کیے ہوئے تو ان کو اندر کیوں بند کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ویسے کہ ہم انساروں کو اندر نہیں بند کرتے تھے کہ کل رات کو دیکھیں ان کو بھی بھوک لگی ہوئے ان کو بھی کھانا ڈالتے ہیں یہاں سے یہ تھوڑ سی پیچھے اٹھی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں یہ ساری ٹوٹی ہوئی ہے تو بلی نے اٹیک کیا ہے تو آدھی رات کو انہوں نے اتنا شور مچایا ہے کہ ہم اٹھ کر آئے ہیں تو دیکھا ہے کہ جو بلی تھی ایک تو اس نے ادھر سے اٹیک کی ہے اور ایک یہ والی جو جالی ہے یہاں سے نکلنے کی یہ دیکھیں یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو یہ ڈر گیا تھے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اندر کی طرف شفٹ کر دیا تھا تو اب ہم ان کو بائی نکالتے ہیں اور ان کو دانہ پانی دیتے ہیں یہ ان کو کھول دیا ہے دیکھیں پہلے سے ہی میں نے پانی چینج کر کے ادھر رکھ دیا تھا تو آج کی دن تھوڑ سے زیادہ کام ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے یہاں سے تار وغیرہ لے کر اس کو بھی اور یہاں سے جو ٹوٹی ہوئی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے اگرچہ کہ ہم لوگوں نے پیچھے سے شیٹ کور کر دی تھی لیکن پھر بھی یہ ہے کہ پتہ نہیں ہوتا رات کو کوئی بلی وغیرہ آ جائے کیونکہ وہ بھی سردی سے شاید بچنے کے لیے اس کے اندر گھس رہی تھی تو جب دیکھا کہ ادھر ادھر بیٹھتی ہیں ہماری چکس تو اس نے جب دیکھا کہ شکار ہے سامنے تو اس نے یہاں سے توڑنے کی کوشش کی تھی اور دوسرا اس کو بھی شفٹ کرنا ہے تو یہ والا ہم نے یہاں سے اٹھا لی ہیں یہاں سے اور یہ یہاں پر ہم لوگوں نے جگہ بنائی ہے کہ ہم ان سب ٹوکریوں کو ادھر شفٹ کریں گے تو یہ اب ساتھ ساتھ اس کو شفٹ کر رہے ہیں اور اب ماشاءاللہ سے ساری یہاں پر شفٹ ہو گئی ہیں میں نے ان کو پہلے یہ جو بھیگی ہوئی روٹی تھی وہ ڈال دی ہے اب ان کا پانی بھی رکھ رہی ہوں جب یہ پیٹ بھائی لیں گی تو پھر ان کو باجرہ بھی ڈال دیں گے یہ کارٹیل کا تو باجرہ پڑا ہوا ہے لیکن ان کو بھی تھوڑی سی یہ روٹی ڈال دیتے ہیں یہ بھی یہ شوک سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں جی تو پیاز کی پنیری کو یہاں پر شفٹ کرنے سے ہمارا منی گارڈن اور زیادہ پیارہ لگ رہا ہے تو اسے کی ساتھ آپ اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک لازمی کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی